ویلکم ٹو مائی شینل قبوتر جن جان میں آپ کا سواگت ہے اوپر والے کے رحم و کرم سے اور آپ کی جواہوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں امران بھائی دوستو آج کا کمنٹ شاہد انوار بھائی نے سوال کہا ہے کہ امران بھائی ہمیں یہ بتائیں بازیوں میں بازیوں میں قبوتر کلیوں میں اڑانا چاہیے یا دست پر ساپ کر کے اڑانا چاہیے تو دیکھو یہ بات بھی آپ کو سمجھنی بہت ضروری ہے کہ کلیوں میں کون سی نسل اڑا کرتی ہے بازیوں میں اور کون سی نہیں اڑا کرتی ہے اگر جب تک اس بات کا آپ کو پتا نہیں ہوگا تو آپ اپنی بازیوں کا بیڑا کر لوگے بے بار ہو جائیں گی نام بکھڑا ہو جائے گا حقیقت میں جب تک آپ کو نہ پتا ہو تو اس پہ چھوٹی موڑی آپ کو ہم سفائی دیں گے کہ ہاں یار کہاں ہم سے گلتی ہوتی ہے اور ہمیں کیا گلتی نہیں کرنی چاہیے تو لے کے چلتا ہے پہلے کابلی کبوتر کے اوپر جو دیسی کبوتر ہوتے ہیں تو دوستو دیکھو ہائیٹ فلایر کبوتر کابلی کبوتروں میں جو ہے جیدہ تر آپ یہ چیز پاؤگے کہ ان کی آنکھیں بہت کم ساف ہوتی ہیں بچپن میں کلی ساف پرنے سے پہلے بہت کم جو میں اصل کابلی کبوتر دو گلے گروس ہوں گے اس سے انہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا جو پیور کابلی کبوتر ہوتے ہیں ان کے بچے بہت لیٹ آنکھ ساف پڑتے ہیں تیسری چوتھی پانچویں کلی پہ جا کے بایا بایا تو آٹھری کلی پہ ہو جاتا ہے تب جا کے اپنی آنکھ کی کلیرٹی دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو ہینا یہ دیکھو رنگ یہ دیکھو آنکھ کی چمک یہ دیکھو آنکھ کی ضررات یہ بادل یہ زمین ٹھیک ہے اور بایا بایا نسل ایسی ہو جاتی ہے کہ بچپن میں کلی چھوڑے بنا ہی اپنی آنکھ کی رنگت کھل دکھاتی ہے یہ دیکھو پلیسٹو بلائے مطلب کھل چمک سٹارٹنگ میں تو جب تک آپ دیکھو بازی اڑھانے وہ سب اڑھاتے ہیں میرے بچے پہتر اڑھ رہا ہے میں نے اڑھا دی کیا ہوا جی میرے بچے نکل گئے بہت اڑھ رہا تھا ٹائم تو مار رہا تھا چھے چھے ساتھ ساتھ گھنٹے بازی ملا گیا یا پھر بازی تو بہت دورتی بات ہے بھائی نے اڑھایا پہلی پھر تلیو ہو جی چار گھنٹے پانچ گھنٹے میں مارے چوتھی پانچی پھر بچہ رہا گیا کیوں کیونکہ یہ کابلک مطر ہے دیسی ہائے پلائے کے مطر ہے انہیں عادت ہے آسمان میں ڈھوک کر اڑھنے کی جو آسمان میں ڈھوک کر اڑھتا ہے وہ کہاں گلتی ہوتی ہے بچے کی وہ آنکھ اپنی ساپ نہیں کر پاتا آنکھ کے اندر ہلکا سا میلہ بن ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ جب اوپر گہرائی میں جاتا ہے وہ نیچے اپنا ایلیا نہیں دیکھتا بلکہ سچائی اور حقیقت بتا رہا ہوں دورتے ہیں کہیں بھی بڑے استادوں سے مل لینا وہ بتائیں گے تو وہ بچہ یہاں گلتی کر جاتا ہے جب اس کو اپنا ایلیا نہیں دیکھتا اوپر جا کے دھوندلا دھوندلا دکھتا ہے ٹھیک ہے تو وہ وہاں سے کٹ جاتا ہے نکل جاتا ہے بچہ وہ یہاں بچہ وہ بیکار ہو گیا بازی میں نہیں اوڑ پائے گا اور کابلی کابلیوں میں جو کروز کراتے ہیں بندہ اٹھکل جائد پر کروز کا جمانہ چل رہا ہے اس میں وہ بچے آنکھیں ساپ ساپ بھی کر لیتے ہیں بچے وہاں کہاں گلتی ہوتی ہے بچہ جو ہوتا ہے نا بچہ دوستوں دیکھو بازی میں اڑنے کو توڑ جائے گا ٹھیک ہے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ چھت پہ آنا کیا چھت پہ بیٹھے گا تب ہی جیتوں گے نا ٹھیک ہے کئی بار کیا ہوتا ہے بچے نے بچپن میں آپ ساپ کر لی مانو کابلی دیسی ہائی پلائی پبوٹر ہے آپ اڑان میں لے رہے ہو بڑی کا ٹائمنگ دے کے آ رہا ہے چھے چھے ساتھ ساتھ گھنٹے مار رہا ہے اور بازی والے دن آپ نے جب اس کو نقصہ دیا تو بچہ ہے وہ کیا ہے ابھی تو بچہ ہے وہ وہ اس نقصے کو پوری طرح نہیں جیل پایا اور اس نے پوشش کی چھت پہ آ کر بیٹھنے کی مگر یہاں وہاں اگل بگل بیٹھ اس کو بھی ایک سہیڈ میں رکھ کر بات کریں اور کہاں گلتی ہوگی دیکھو جب تک آپ ان باتوں کو نہیں سمجھو گے آپ بازی صحیح نہیں اور کہاں گلتے ہوگی دیکھو کابلی کی کتروں کا بچہ ہے آنکھ ساپ ہے پہدی کلی ابھی اس نے نہیں چھوڑی ہے پہدی کلی کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ بے اکلا کم دماغ ہے جب تک وہ نیچے اڑ رہا ہے کہنے کا مطلب لگا لو اپنے پریوار کے اوپر آجو اگر ہمارے گھر کا بچہ ہے نا ایٹ ڈیٹھ سال کا ہے ابھی چلنا سکھا ہے اگر وہ گھر کے پاس ہی بار کھیل رہا ہے اگر وہ تھوڑا ساٹھ آٹھ گھر اگر پریوار کو چلا گیا نا ساٹھ پہلی گھلی میں ہڑا ہو گیا تو کہہ گار ہے میں کہاں گیا اب اس کو یہ نہیں پتا میں نے چلنا کی تر کوئی گلتی سے اگر پیشے کو واپس آ جائے تو گھر آ جائے گا اگر سیدھا چلا گیا رہا ہوں سیدھا ہی چلا جائے گا بچہ ہو گیا جب اب مسجدوں میں مندیروں میں گردوارے میں مہارا بچہ ہو گیا گردے وارد کے لاتا ایتے ہی کبوتروں کا بچہ ہے ایک کل ہی سوچ لو منت بدھی ہوتی ہے کم اکل ہوتی ہے بچے کے اندر اگر ہلکا سا وہ کئی بار ایسا ہو جاتا ہے آپ نے جو ہے انہیں بڑے کبوتروں کے بیچ میں اڑا دیا جی بچہ تو اچھا اوڑ رہا دو دو گھٹے اوڑ گیا آج انہیں بڑے کبوتر کے ساتھ اڑوں گا آپ نے اڑا دیا بڑے کبوتروں میں جا کے گوش گیا کے لیے کبوتر ہوں پتہ لگا بگل کے بھی کبوتر کے ساتھ اچھے اٹھ رہا ہے انہوں نے بھی ادھر کو اپنے کبوتر ملے آپ کا بچہ就 پڑے کے ساتھ چلا گیا اب آپ کے ہی آہاں اٹھ رہا ہے وہ بچہ انہیں کبوتروں میں اٹھ رہا کیوں اسے پتہ ہی نہیں نیچے گیا ہے وہ تو اپر جوٹ کر کے اٹھ رہا تھا بڑے کبوتر میں وہی جا کے پھڑ گیا اور انہیں کبوتر کے لیچے جا کے مہاں گیا بچے بہت کم کامیاب ہیں کہ بازیوں میں پاس ہو جائے ہیں بہت کم یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتے ہیں کروز کرانے کے لوگوں نے کامیاب کر رکھے ہیں مگر اس میں گلتی ہو جاتی ہے اگر آپ اسی بچے کو پہلی کلی چھوڑ کر تیسری کلی تک اگر آپ اسے سمال لو تیسری چوتری کلی تک کاملی بچے کو پوری اڑان دے گا پوری سمجھداری دکھائے گا اور گھر آئے گا اسی لئے آپ کبھی بھی کاملی کموتر کے بچے کو پہلی کلی پر کبھی بھی بازیوں میں نہ لیں تیسری چوتری کلی پر لے کر ہی اڑائیں مگر ہمارے یہاں جیادہ تر میں نے دیکھا لوگوں کو کاملی ہائی فلائر کموتر کے بچے کو پر کاٹ کر رکھتے ہیں اور کیا کہتا ہے کہ ہاں اس کو دس پر ساپ کر کے اڑائیں گے بھی تو پٹھا ہے تو اتنے پر جب وہ دس پر ساپ کرتا ہے تو اس کے باجو جو ہوتی نا یہ باجو اڑھنے والی سیڈ کی باجو تو وہ ہٹے اس کے بھاری ہو جائے کرتے ہیں ہٹے موٹی ہو جاتی ہیں ماس چرمی اس پر آ جائے کرتی ہیں جو اڑان دوسری پیسری کے لیے میں دکھانے ہوکی نا دوستو جوانی میں نہیں دکھانے کا حقیقت ہے ہی یہ ازما کے دیکھو ان باتوں کو آپ ان کو میں نے کتاب کی طرح پڑا ہے اب آ جاتے ہیں ملوئیوں کے اوپر جو چاہت رکھتے ہیں کہ ہم کم چھوٹا بچہ اڑا لیں ملوئی پنجاب کی ایک ایسی نزل ہے دوستو جو کی بہت کم بندے اس بات کو جانتے ہیں کہ ہاں اچھا جی ایسا جی یہاں آپ دکٹر آپ یوں کہہ رہے تھے کہ ایک کلی کا بچہ کے اندر اکلی ہوتی یوں چھوڑو تو وہاں چلا جا وہاں رہے گا سفائی دیں گے ایک کلی کا بچہ بھی ملوئیوں کا ٹھیک ہے ایک کلی کا بچہ ٹرینڈ کیا جاتا ہے چھتری پر اس نے چھتری پر آنا ہے کب سے ٹرینڈ کیا جاتا ہے آپ یوٹیوب پر موی دیکھو گے تو ہل جاؤ گے اور ابھی تک ہم نے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی ہوتھ جلد ہم ویڈیو بھی ڈال لیں گے اس کے پر کب سے ٹرینڈ کیا جاتا ہے جب بچے کے پر نکل آتے ہیں اس کے پورے شریعت کے پر نکل آتے ہیں مگر پھر بھی وہ اندر بیٹھ کے اپنے ماں باپ سے دانہ لیتا ہے تب اس نے اس کو چھتری پر رکھا جاتا ہے انجرے میں رکھا جاتا ہے اس کو دھوپ لگائی جاتی ہے تاکہ اس کی ہاں موسم کے حساب سے کیسے کہاں پہنچ رہا ہے تو کہنے کا مطلب کہنے کا مطلب بہت چھوٹے کو مطلب اس کو موسم کے حساب سے جب دھوپ لگائی جاتی ہے اس کو اس کے بھوپ نہیں تیز ہوتی چلی جاتی ہے موسم کے حساب کی بچے اتنا باہر کلتا ہے گلیوں میں اتنا جب نہیں تیز ہو جاتا ہے بچپن میں ایسے ہی ملوئی بچے کو نکل آتے ہیں ٹرینڈ کیا جاتا ہے کابلی ہائی پلائر کو گلتا کو کوئی پرین نہیں کرتا چھتری ایسی مطلب دانا چگر ہے یا جال پہ بیٹھے یا ہنٹے پہ بیٹھے یہاں بچے کو کم سے کم تین یا چار چار گھنٹے اس کو دھوم میں رکھا جاتا ہے بچے کو جال میں رکھتے چھتری دکھائی جاتی ایلیا دکھائی جاتا ہے اس کو جب تک وہ ایک قرید تک آتا ہے وہ مہارت حاصل کر لیتا ہے اپنے پروں کی باجو کی کوالٹی کھل اس کی بناوٹ پروگی ہر چیز بڑھا رہتی ہے کوئی چربی نہیں کوئی موٹاپپن نہیں ملے گا اوڑھانپوری دکھاتا ہے اور یہاں کی مانی ہوئی باجی ہے ویلڈ میں پنجاب کی شتریوانی یہ ایک کلی دورتی بات ہے بینا کلی چھوڑے ہوئے بچے بچوں نے بھی یہاں باجیے جیتی ہوئی ہیں پنجاب میں تو یہ اپنے اپنے سمجھ کی بات ہے کہ ہاں کون سا تو پتر کب کہاں کیسا اڑے گا جب تک آپ ان باتوں کو نہیں نا سمجھو گے دوستو اڑھاؤ گے ہار جڑاؤ گے بلیس بچہ بہنی گلی پہ بھی اڑھا سکتے ہو دس پر ساپ تک اڑھا سکتے ہو پیچ پہ بھی اڑھا سکتے ہو مگر اس کی آپ کو نوال لیونی چاہیے کون تھی نسل ہے ہم کیسے پھینڈ کر رہے ہیں ہم نے کچھ موٹا تو نہیں کر رکھا باجوے بھاری تو نہیں ہو گئی کیا دیکھنا ہے اس میں کیا نہیں دیکھنا ہے ویڈیو دیکھیں ہماری ہائی پلایر کی بچوں کے اوپر ویڈیو ڈال لگی سب ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہم نے اڑھانا کیا سکتے ہو اگر ویڈیو پہتے لگی ضرور کمنٹوں کو دانے دوستو اللہ علیہ وسلم موسیقی